اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ریمیڈی لائی ہوں جس کو استعمال کرتے ہوئے بچے ہوں بڑے ہوں یا پھر بزرگ ہوں سب ہی کے لیے یہ ریمیڈی بہت فائدہ مند ہے صرف تین دن آپ نے اس ریمیڈی کو استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو استعمال کرنے سے بچے جو اکثر رات کو سوتے وقت بستر گیلہ کر دیتے ہیں چھوٹے بچے اور ایسی خواتین جن کا مسانہ کمزور ہے مسانے کی کمزوری کے لیے بہت ہی میجیکل ڈرنک ہے یہ اور ساتھی میں گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں جن کو پشاپ کا مسئلہ ہوتا ہے کترے آتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ریمیڈی آج کی صرف آپ تین دن استعمال کر لیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے مسانے سے ریلیٹر جتنے بھی پرابلم ہے مسانے کی کمزوری ہے پشاپ نکل جاتا ہے کترے آتے ہیں یا پھر چھیک آتی ہے خانسی آتی ہے تو پشاپ فوراں سے نکل جاتا ہے تو وہ سب آپ کے مسئلے مسائل انشاءاللہ تعالی اس سے حل ہو جائیں گے بہت ہی اسپیشل آج کے لیے میں نے یہ ریمیڈی تیار کی ہے جو کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی تیزی سے آپ کو جتنے بھی آپ کی اس طرح کی بیماریاں ہیں انہیں جڑ سے ختم کر دے گی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے یہ ڈرنک بنا کے تیار کیا ہے ہم نے تو یہاں پر اس ریمیڈی کو بنانی کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے خجور تو آپ نے کالی والی خجور لینی ہے جو کہ سافٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے پانچ آپ نے خجوریں لینی ہے انہیں اچھی طرح سے واش کر لینا ہے خجور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اس ریمیڈی میں کیونکہ یہ بہت تیزی سے ہمارے جسم میں بلٹ بناتی ہے اس میں آئیرن ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں اور ایسے ویٹامنز پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے ہمیں بہت زیادہ اندر سے سٹرانگ بنا دیتے ہیں تو جب ہمارا اندر کا جو نظام ہے وہ مضبوط بنے گا تو ہم بہت ساری بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں تو خجور ہماری ایمیونٹی کو بوسٹ کر دیتی ہے ہمیں اندر سے پاور فل بناتی ہے تو یہ اتنی زیادہ فائدہ مند ہے خجور یہاں پر آپ نے صرف پانچ مقدار میں لینی ہے اگر آپ بڑوں کے لیے یہ ریمیڈی بنا رہے ہیں تو آپ پانچ خجور کا استعمال کریں گے اگر آپ بہت چھوٹے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں جیسے تین سے لے کے پانچ سال کے بچے ہیں تو ان کے لیے آپ نے تین خجور لینی ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر جو دوسری چیز لی ہے میں نے وہ ہے سفید تل سفید تل بھی بہت ہی فائدہ مند ہے مسانی کی کمزوری کے لیے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں تلوں کے استعمال سے ہمارے جو مسانی کی کمزوری ہے وہ بہت تیزی سے کور ہو جاتی ہے اور جو چھوٹے بچے ہیں خاص کر ان کے لیے کالے تل کے لڈو بھی بنا کر ان کو کھلائے جاتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے پر لیکن آج میں سب ہی کے لیے ملا کر یہ ریمیڈی بتا رہی ہوں اگر آپ چھوٹے بچوں کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کر کے مجھے بتا دیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی میں کالے تل کے لڈو بنانا بھی آپ کو سکھا دوں گی اور اس کا استعمال بھی بتاؤں گی چھوٹے بچوں کو کس طرح کھلائے جاتے ہیں تو یہاں پر کشمش میں نے لے لی ہے تیسری چیز کشمش بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے سوکھے ہوئے انگور کو کشمش کہتے ہیں اور یہ اتنی فائدہ مند ہوتی ہے ہمارے جسم میں خون بناتی ہے جن کو خون کی کمیہ اسے یہ دور کر دیتی ہے جسم کو طاقتور بناتی ہے مسانے کی کمزوری کو ختم کر دیتی ہے پندرہ سے بیس دانے آپ نے کشمش کے لے لینے ہیں اس میں اور جو سفید تل ہم نے یوز کیا ہے وہ تو اتنے فائدہ مند ہوتے ہیں کہ جو لوگ مٹن افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس مہنگائی میں تو وہ سفید تل کا ایک چھوٹا چمچ کھا لیں تو آپ کو بالکل وہی غزائیت ملے گی جو بکری کے گوشت میں ہوتی ہے اتنے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں سفید تل تو اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے کیونکہ یہ کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں تو چلی اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو ہم چوتھی چیز استعمال کرتے ہیں نمبر چار پر وہ ہیں بادام بادام کے بارے میں تو آپ لوگ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ برین بوسٹر ہوتے ہیں دماغی کمزوری کو دور کر دیتے ہیں اوور آل باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں ہمارے لیے کیونکہ کیلشیم بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے ہمارے بالوں کے لیے ہماری آنکھوں کے لیے ہمارے دماغ کے لیے ہر چیز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو بادام یہاں پر آپ نے لے لینے ہیں تقریباً بارہ بادام میں نے لیے ہیں اور اگر آپ چھوٹے بچوں کے لیے یہ ریمیڈی بنا رہے ہیں تو پھر آپ ہاف ہاف کوانٹیٹی سب چیزوں کی کر دیجئے گا جن بچوں کی عمر تین سال سے لے کر چھ سال تک کے بچے ہیں ان کو آپ اس کی آدھی کوانٹیٹی دیجئے گا اب یہاں پر ایک چھوٹا چمچ خشکاش کا آپ نے لینا ہے ڈرائی خشکاش ہے میرے پاس دھولی ہوئی پہلے سے اگر آپ کے پاس دھولی ہوئی خشکاش نہیں ہے موجود تو پھر آپ اسے واش کر لیجئے گا اچھی طرح تو یہ بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے یہ بھی ہماری سہت کے لیے انتہائی مفید ہے مسانی کی کمزوری کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند نظر کی کمزوری کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے لیکن آج جو میں یہ ریمیڈی بنا رہی ہوں جو فارمولا یہ بنے گا تو یہ مسانی کی کمزوری کے لیے بھی ہوگا اور ساتھ میں یہ جسمانی کمزوری کے لیے بھی ہے مسانی کی کمزوری تو دور ہوگی ہی ہوگی لیکن ساتھ میں یہ آپ کو اندر سے بہت کافی زیادہ سٹرانگ بنا دے گا ایسا زبردست یہ فارمولا ہے صرف تین دن آپ نے استعمال کرنا ہے اب یہاں پر ایک چمچ میں نے چار مغز اس میں ایٹ کر دیے ہیں تو یہ بھی اس میں ڈالیے گا یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں تو بس یہ سارے چیزیں ہم نے یہاں پر ایٹ کر دی ہیں اب انہیں میں نے ایک گلاس سے تھوڑا سا زیادہ پانی لیا ہے اور انہیں بھگو دیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے انہیں اوور نائٹ بھگو کر رکھنا ہے کم سے کم ہم نے انہیں آٹھ گھنٹے کے لیے لازمی بھگونا ہے اگر آپ صبح میں بھگو رہے ہیں ان سب چیزوں کو تو آٹھ گھنٹے کے لیے بھگوئیے گا اور رات میں آپ نے اس کا یہ اگلا جو پروسیس ہے وہ ہم نے کرنا ہے اس کا جوس بنانا ہے تو میں نے یہاں پر دیکھیں اسے بھگو دیا ہے اور میں اسے کور کر دوں گی آٹھ گھنٹے کے لیے تو آپ نے اسے لازمی آٹھ گھنٹے تک بھگو کر رکھنا ہے تاکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں ان کا جتنا بھی ارک ہے وہ نکل کے اس پانی میں آ جائے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی ہیلتی بن جائے گا روم ٹیمپریچر پر میں نے اسے کور کر دیا ڈھکیا رکھ دیا ہے پلٹ سے اور میں اسے تقریباً آٹھ گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کا اگلا پروسیس ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دیکھیں بھگنے کے بعد یہ اس پوزیشن میں ہے دیکھیں خجوریں اس میں اچھی طرح سے پھول چکی ہے تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی خجور نہیں ہو تو آپ یہاں پر چھوارا جو ہوتا ہے ڈرائی وہ بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں لیکن خجور لیں گے تو یہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی تو یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے خجور اور بادام کو میں نکال لیتی ہوں خجور میں جو گھٹلی وغیرہ ہے وہ میں الہدہ کر دوں گی اور بادام کے چلکے ہم اس میں سے ہٹا دیں گے بادام کا چلکہ اس میں یوز نہیں کرنا ہے تو چلیے اس کی گھٹلیاں ہم نکال لیتے ہیں خجور میں سے ہی دیکھئے کتنی سافٹ ہو گئی ہے ہاتھ لگاتے ہی دیکھئے آسانی سی ٹوٹ گئی ہے تو اسے پینے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی صحیح طریقہ آپ نے کس ٹائم اس کو کنزیوم کرنا ہے اور کتنے دن تک آپ نے یہ بنا کر پینا ہے تو یہاں میں نے بادام کے چلکے بھی ہٹا دیئے تھے اور اب میں اسے تو چلیے اب ہم اس کا جوس بنا لیتے ہیں تو آپ نے یہ پانی اس کا بلکل بھی نہیں پیکنا ہے اسے لازمی استعمال کرنا ہے کیونکہ جتنے بھی اس کے فلیور ہیں وہ سارے اس پانی میں موجود ہیں اور یہ پانی بہت ہی فائدہ مند ہے تو آپ نے اسے پیکنا نہیں یہ غلطی مت کیجئے گا تو یہاں اچھی طرح ہاں سے دیکھیں میں نے اسے بلینڈ کر لیا ہے تو چلی ہم اسے نکال لیتے ہیں دیکھیں بینہ دودھ کے ہی بلکل ایسا بنا ہے جیسے اس میں ہم نے دودھ ڈالا ہو تو میں نے اس میں شگر بلکل بھی ایٹ نہیں کی کیونکہ اس میں ہم نے خجور اور کشمش ٹالی ہے تو اس کی میٹھاس کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو شگر ایٹ کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ چھوٹے بچوں کو بنا کر دے رہے ہیں اور وہ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ مس گئی اس میں تھوڑی سی ایٹ کر دیجئے گا تو اس طرح سے آپ نے یہ تین دن بنا کر پینا ہے آپ نے رات کو کھانا کھانے کے ڈیرڑ گھنٹے کے بعد آپ نے اس طرح سے یہ جوس بنا کر پینا ہے اور تین دن میں ہی انشاءاللہ تعالی آپ کو واضح فرق دکھنے لگ جائے گا ویسے آپ نے ٹوٹل سات دن تک ہی بنا کر پینا ہے سات دن کافی ہیں اس کے لئے سات دن میں انشاءاللہ تعالی یا بستر پر پشاب نکل جاتا ہے اس طرح کہ جتنے بھی مسئلے ہیں آپ کے وہ سارے ختم ہو جائیں گے اس کے استعمال سے اور اس جوس کو پینے کے استعمال سے آپ خود بھی ایمیونٹی آپ کی بوسٹ ہو جائے گی آپ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ طاقتور فیل کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ہیلدھی ہے یہ جوس اور اس کا کوئی ایک بھی نقصان نہیں ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بس فائدے ہی فائدے ہیں بس اپنے چیزوں کی آپ کو کوئنٹیٹی پتہ ہونی چاہیے کہ کتنی مقدار میں یہ چیزیں لینی ہے اور کس ٹائم اس جوس کو بنا کر پینا ہے تو اس ریمیڈی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس ریمیڈی کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے تو بس اس ریمیڈی کو ٹرائے کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا بتائیے گا اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ساتھی میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریمیڈی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ